بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصل علیہ رسول کریم ناظرین اکرام السلام علیکم طلبہ طالبات السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد طاہر قریشی اپنے ادارے اردو نصاب ساز کی طرف سے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ سلسلہ ہمارا گیارمی جماعت اردو لازمی کا پرچہ کتاب ہے گلزار اردو اور اس کا سوال نمبر تین اقتباس یعنی پیرگراف کی تشریف والا سوال ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم سبق رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات جو کہ سرسید کا لکھا وہ سبق تھا اس کی مکمل تشریف آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں آج اس کی دوسری کڑی ہے سبق ہے ہمارا سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ اور شروع کرنے سے پہلے میں خاص طور پر تمام طلبہ طالبات اور بالخصوص ڈی جے سین گورنمنٹ سائنس کالیج کے طلبہ کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ کتاب ضرور سامنے رکھیں کاغذ کلم ہاتھ میں رکھیں ضروری چیزیں لکھتے رہیں کیونکہ یہ نصر کے لحاظ سے کتاب کا سب سے مشکل سبق ہے اس میں بہت مشکل الفاظ ہیں اس لیے وہ کتاب سامنے رکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا نام رول نمبر اور کلاس تفسرے والے حصے میں ضرور لکھیں تاکہ ان کی حاضری ہو جائے یہ ان کی آن لائن کلاس کا متبادل ہے سبق سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ پہلے تو سبق کے نام کا مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے رزم کہتے ہیں جنگ کو رزم نامہ جنگ کی رپورٹ سچ اور جھوٹ کی جنگ کی رپورٹ یہ بالکل مختلف قسم کا سبق ہے اس میں جو مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد انہوں نے جو انسان کی خوبیاں اور خامیاں ہیں ان کو کو زندہ ہستی فرض کر کے زندہ انسان فرض کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے بات کو سمجھانے کے لیے اس لیے اس کی دو دو تشریح ہوں گی ایک لفظی تشریح اور ایک اصل تشریح اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو بہت دھیان سے بہت غور سے سنیاں مشکل الفاظ اس میں بہت ہیں اور آپ کو امتحان میں کون کون سے عنوانات لکھنے ہیں آپ کچھ طلبہ بار بار سوال کرتے ہیں حالانا کہ ہم پہلی ویڈیو میں بتا بھی چکے ہیں امتحان میں آپ کے عنوانات ہیں کہ اگر بیر اگر آپ جس کے آپ تشریح کر رہے ہیں وہ آپ نے منتخب کیا اور اس کے بارے میں سب سے پہلا انمان ہوگا کہ حوالہ سبق آپ کو صرف اتنا لکھنا ہے کہ یہ بیر اگر آپ اس سبق سبق کا نام واوین میں انوٹڈ کاماز میں لکھیں گے سے لیا گیا ہے اور اگر وہ کسی کتاب سے معقوض ہے جیسے یہی نیرنگ خیال سے معقوض ہے تو اگلا ایک جملہ اور بھی ہوگا اور یہ سبق نیرنگ خیال سے معقوض ہے اس کے بعد مصنف کا نام یا تعریف آپ لکھیں گے یہ سبق مولانا محمد حسن آزاد کا تحریر کردہ ہے جن کو اردو کا سب سے بڑا انشاہ پرداز کہا جاتا ہے انشاہ پرداز کہتے ہیں خوبصورت تحریر لکھنے والے کو آپ کے زبان و بیان میں بہت دلکشی ہے زبان پر عبور ہے اور منظر کشی اتنے زردار طریقے سے کرتے ہیں کہ پورا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اس لوب ان کا نہائیت دلکش ہے اردو کے بہت بڑے عدیبوں میں شمار ہوتے ہیں اس میں سے ایک دو جملے بس آپ کو لکھنے ہیں کہ میں نے زیادہ آپ کو بتائے ہیں کہ جو مناسب آپ اس کو سمجھے لکھیں اس کے بعد تیسرا عنوان ہے تشریح جو کہ ہم کریں گے ہم جتنے بھی پیرگراف جو پہلے کبھی بھی آئے ہیں ہم ان تمام کی تشریح کریں گے بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مشکل سبق ہے الفاظ فارسی عربی کے بہت ہیں اس لیے الفاظ معنی ساتھ ساتھ لکھتے رہیں اور کوئی سوال ذہن میں ہو تو وہ بھی لکھنے بعد میں کمنٹس والے حصے میں تفسر والے حصے میں پوچھئے اور یہ ذہن میں رکھ لیں میں پھر بتا رہا ہوں کہ محمد صنعزاد نے انسان کی اچھائی برائی کو خوبیوں اور خامیوں کو ایک زندہ ہستی یا زندہ انسان فرض کر کے پیش کیا ہے اور اسی لیے ان کا عنوان ہے سرچ اور جھوٹ کی جنگ گویا سچ بھی کوئی شخصیت ہے اور جھوٹ بھی کوئی شخصیت ہے بنیاد اس کی یہ ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے سرچ اور جھوٹ کی حق اور باطل کی جنگ شروع سے چلی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی اس کا احوال انہوں نے اپنے دلچسپ اور خوبصورت انجاز میں پیش کیا ہے کتاب کھول لیجیے سبق ہم شروع کر رہے ہیں واضح ہو کہ ملکہ صداقت زمانی سلطان آسمانی کی بیٹی تھی جو کہ ملکہ دانش خاتون کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی صداقت سچائی کو کہتے ہیں سلطان آسمانی آسمانی سلطان دانش خاتون اقل مند خاتون پہلے تو سیدھا سیدھا لفظی آپ لکھیں گے جب بھی تشریح کریں گے پہلے لفظی تشریح اس کے بعد اصل تشریح پہلے یہ کہیں گے کہ سچائی کی ملکہ جو ہے آسمانی سلطان کی بیٹی تھی اور اس کی ماں کا نام تھا اقل اس کے بعد آپ وضاعت کریں گے اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ اس کو سلطان کی آسمانی سلطان کی تعاید حاصل ہوتی ہے حمایت حاصل ہوتی ہے اور وہ اقل کے خلاف بات نہیں کرتی اسی طرح ایک جملے کو لے کے چلیں گے جب ملکہ محصوفہ نے ہوش سمالا تو اول تعلیم و تربیت کے سبردوئی آپ لکھیں گے جب ملکہ صداقت زمانی یعنی سچائی کی ملکہ نے ہوش سمالا جب وہ بڑی ہوئی تو اس کو اس کی تعلیم کے لیے اس کے تدریس کے لیے تعلیم و تربیت دو کے سبرد کیا گیا یعنی اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا گیا اصل مطلب کیا نکلا کہ سچائی جو ہوتی ہے وہ بغیر تعلیم و تربیت کے بغیر تربیت کے نہیں ہوتی جب انہوں نے اس کی پرورش میں اپنا حق ادا کر دیا تو باپ کے دربار میں سلام کو حاضر ہوئی انہوں نے کنوں نے تعلیم اور تربیت دونوں نے یعنی تعلیم اور تربیت دونوں نے اس کو اچھی طرح کس کو ملکہ صداقت زمانی کو سچائی کی ملکہ کو اچھی طرح تعلیم دے دی سکھا دیا تو پہلے زمانے میں دستور تھا جب بادشاہ کے شہزادے یا شہزادیاں جب تعلیم و تربیت سفاری ہوتے تھے تو ان کے استاد انہیں دربار میں لاتے تھے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے کہ جناب اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے اب آپ اس کو جہاں چلیں چیک کر لیں امتحان لے لیں تو یہی اسی حساب سے بات کر رہے ہیں آزاد کہ باپ کے دربار میں باپ کون ہے سلطان آسمانی اس کے دربار میں پیش کیا گیا کہ دیکھیں جی اب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے یعنی کہنا یہ جا رہے ہیں کہ سچائی جو ہے جاہل نہیں ہوتی سچائی انپڑ گمار نہیں ہوتی سچائی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے سجی بھی ہوتی ہے اسے نیکی اور نیک ذاتی کے ساتھ خوبی اور محبوبیوں کو زیور سے آراستہ دیکھ کر سب نے صدق دل سے تعریف کی دربار میں جتنی بھی لوگ تھے سب نے دیکھا کہ ملکہ کو جو زیور ہے ملکہ کا جو اس کی جو سجاوٹ ہے وہ کیا ہے تعلیم و تربیت اور ساتھ میں اس کی ذاتی خوبی ہیں اس کی نیکی ہے تو سب نے اس کی دل سے تعریف کی صدق دل سچے دل سے تعریف کی محبوب ہونا یعنی اس کو پسند ہونا یہ کہتا ہے شاعری میں جسے محبوب ہوتا جس کو پسند کیا جائے یعنی اس کی خوبیہ ایسی تھی کہ سب نے اس کو پسند کیا آزاد کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سچائی کو سب ہی پسند کرتے ہیں یہ اصل مطلب ہے عزت دوام کا تاج مرسہ سر پر رکھا گیا عزت دوام ہمیشہ رہنے والی عزت تاج مرسہ سجا ہوا تاج ہیر جوائرات کا سجا ہوا تاج لفظی مطلب آپ یوں لکھیں گے اور سچائی کی ملکہ کے سر کے اوپر ہمیشہ رہنے والا ہمیشہ باقی رہنے والا ہیروں سے سجا ہوا تاج اس کے سر پر رکھا گیا اور اصل مطلب یہ ہے کہ سچائی سچائی ہمیشہ بلند ہوتی ہے سچائی ہمیشہ مشہور ہوتی ہے سچائی کی بڑی قدر ہوتی ہے یہ اصل مطلب ہے اور حکم ہوا کہ جاؤ اولاد آدم میں اپنا نور پھیلاؤ کس نے حکم دیا بادشاہ نے سلطان آسمانی نے جو کہ سچائی کی ملکہ کا باپ ہے اس کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اولاد آسمانی میں اولاد آدم میں آدم کی اولاد میں یعنی انسانوں میں جا کر اپنا نور یعنی روشنی پھیلاؤ کہنا یہ چاہ رہے کہ سچائی کو کہا گیا کہ جائے انسانوں میں سچائی کو فروغ دے کیونکہ اس کائنات کی بنیاد سچائی پر ہے تو سچائی کو کہا جا رہا ہے کہ جا کر انسانوں میں سچائی پھیلائیں عالم سفلی میں دروغ دیوزاد ایک سفلہ نابکار تھا عالم سفلی کہتے ہیں اس نے سفلی جادو کر دیا تو جادو کہہ لیجئے یا خراب دنیا گھٹیا دنیا گناہوں کی دنیا اس سے مراد ہے دروغ دیوزاد دروغ جھوٹ کو کہتے ہیں دیوزاد دیو کا بیٹا بڑا جھوٹ جو تھا جو کہ دیو کا بیٹا جھوٹے کا معاف کیجئے جھوٹ جو ہے وہ جو دیو کا بیٹا تھا وہ سفلہ نابکار تھا ایک خراب شخصیت تھا نابکار نالائک احمق خراب اطماش ایک خراب شخصیت تھا کہ ہمک تیرہ دماغ اس کا باپ تھا ہمک بے وقوفی تیرہ لفظی مطلب اندھیرے کو کہتے ہیں تیرہ دماغ اندھیرہ دماغ والا مراد یہ ہے کہ مغرور بد دماغ گھٹیا دماغ والا کہ ہمک بے وقوفی کہ جو جھوٹ ہے اس کا باپ کیا ہے بے وقوفی اور ہوا سے ہوا پرست اس کی ماں تھی ہوا لالچ ہوا پرست کا بھی یہی مطلب لفظی مطلب ہے ہوا کو پوچھنے والے ہوا لالچ کو بھی کہتے ہیں تو لالچ اس کی ماں تھی بے وقوفی اس کا باپ اس کا جھوٹ کا یہ ذہن میں رکھی ہے کیونکہ آگے انہی کی جنگ آپ کو دکھائی دے گی اگرچہ اسے دربار میں آنے کی اجازت نہ تھی جو بادشاہ کا آسمانی سلطان کا دربار تھا چونکہ وہ سچائی کا دربار تھا روانی دربار تھا اس لئے جھوٹ کا وہاں پہ کیا کام اس لئے جھوٹ وہاں نہیں آسکتا تھا مگر جب کبھی کسی تفریقی صحبت میں تمسکر اور ذرافت کے بھانڈ آیا کرتے تھے تو ان کی سنگت میں وہ آ جاتا تھا تو لفظی مطلب لکھیں گے صحبت محفل ساتھ ہمراہی تمسکر ہسی مزاق ذرافت مزاق مزا بھانڈ میراسی مزاق کرنے والے جو کر آج کل جوان میں کومیڈین آپ کہہ لیجئے مزایہ آدھاکار کہہ لیجئے مطلب کبھی کبھی سچ کے دروار میں بھی تفریق پھیلانے کے لئے تفریقی غرص سے جو مراسی آتے تھے بھانڈ آتے تھے جو اپنی باتوں سے دروار والوں کو ہسایا کرتے تھے کیونکہ ان باتوں میں ساری سچ نہیں ہوتی تھی جھوٹ بھی ہوتی تھی اس لئے کبھی کبھی وہ بھی دروار میں اس کو آنے کی گنجائش مل جاتی تھی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی سچے لوگوں کو بھی حسن حسانی کے لئے جھوٹی باتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے لیکن وہ کبھی کبھی کی باتیں ذہن میں رکھیں سنگت کا مطلب ساتھ اتفاقا اس دن وہ بھی آیا ہوا تھا کس دن جب ملکہ کو تاج پہنایا جا رہا ہے ملکہ کی تعریف کی جاری کون سی ملکہ کی سچائی کی ملکہ کی اور اس نے بادشاہ کو ایسا خوش کیا تھا کہ اسے ملبوس خاص کا خلط مل گیا تھا ملبوس خاص ملبوس لباس خاص لباس خاص لباس کا خلط خلط کہتے ہیں بادشاہوں کے دیئے ہوئے قیمتی لباس کو یعنی اس نے اتنا ہسایا تھا اتنا خوش کیا تھا اتنا محضوظ کیا تھا بادشاہ کو اور پورے دربار کو کہ اسے بادشاہ نے اپنا خاص لباس انام میں دیا کہنا اصل کیا چاہ رہے ہیں مولانا وعزاد وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کبھی کبھی جھوٹ سے وقتی دور میں تھوڑی سی خوشی تھوڑی سی تفریح مل جاتی ہے یہ اصل مطلب باد میں لکھیں گے اس کے بعد یہ جو ٹکڑا ہے یہ پیرگراف آتا رہتا ہے یہاں سے لے کر روانہ ہوا تک یہ اکثر آتا رہتا ہے یہ منافق دل میں سلطان آسمانی سے سخت اداوت رکھتا تھا ایک ایک جملے کو لیں گے پیرگراف کی تشریح کے حصول میں بتا چکا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے الفاظ استعمال کیجئے اور بات کو پھیلائیے اسی طرح یہاں بھی کیجئے اور مصنف کے نام پر شروع کیجئے مولانا محمد سیر آزاد نے اپنے اس تمثیلی مضمون میں تمثیل کہتے ہیں جس میں مثال کے ذریعے بات کی جائے اور جو انسانی خوبیاں اور خامیاں ہیں ان کو زندہ وجود سمجھ کے ہستی سمجھ کے انسان سمجھ کے پیش کیا جائے تاکہ بات کو سمجھائے جا سکے یہ آپ اس طرح لکھیں گے چروع میں یہ تمثیلی مضمون میں لکھتے ہیں کہ یہ منافق کون دروغ دیوزاد یعنی جھوٹ منافق اس کو کہتے ہیں جو آپ کے موہ پہ آپ کی تعریف کرے اور دل میں اس کے آپ کی خلاف نفرت ہو اس کو کہتے ہیں منافق کیونکہ جھوٹ جو ہے دروغ دیوزاد کا عدود تھا یعنی کہ یہ سلطان آسمانی سے یعنی جو جو روحانی دنیا ہے اس سے سخت عداوت رکھتا تھا دشمنی رکھتا تھا عداوت دشمنی دشمنی کیوں کہ جھوٹ روحانی دنیا سچائی کی ہے تو سچائی کی دنیا کو جھوٹ تھوڑی پسند کرے گا اسی طرح آپ لکھیں گے ملکہ کی قدر و منزلت دیکھ کر اسے حسد کی آگ نے بھڑکایا کون ملکہ آپ وضات کر رہے ہیں پورا لکھیں گے ملکہ صداقت زمانی یعنی سچائی کی ملکہ کی قدر و منزلت اس کی عزت ہوتے دیکھ کر اس کو وہ جل گیا حسد کی آگ نے بھڑکایا یعنی جل بھن گیا یہ دیکھو اس کو خامقہ اتنی عزت مل رہی ہے اصل مطلب یعنی جھوٹ کو تکلیف ہوتی ہے جب سچائی کو عزت ملے جھوٹ تو اس کا دشمن ہے اور دشمن کو عزت ملنے کو کون گوارہ کر سکتا ہے چنانچہ وہاں سے چپ چپاتے نکلا اور ملکہ کے عمل میں خلل ڈالنے کو ساتھ ساتھ روانہ ہوا چپ چپاتے خاموشی سے جھوٹ وہاں سے نکلا کیوں جب ملکہ کو حکم دیا گیا کس نے سلطان آسمانی نے حکم دیا آسمانی سلطان نے کس کو ملکہ صداقہ زمانی سچائی کی ملکہ کو کہ جا کے دنیا میں سچائی کی روشنی پھیلائے تو سچائی کا دشمن ہے جھوٹ تو وہ بھی سوچنے لگا کہ اس کو تو میں ایسے کیسے پھیلانے دوں گا تو وہ اس کے عمل میں خلل ڈالنے یعنی اس کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے کامیاب ہوتی ہے یہاں تک پیرگراف آتا ہے اس کے بعد بھی ایک دفعہ آیا ہے جو ٹکڑا میں پڑھ رہا ہوں انجام کیا ہو تک یہ بھی آتا رہتا ہے جب یہ دو دعوے دار نئے ملک اور نئی رئیت کو تسخیر کرنے کو اٹھے دعوے دار دعویٰ کرنے والے رئیت عوام تسخیر کرنے کو فتح کرنے کے لیے قابو پانے کے لیے یہ دو دعوے دار کون آپ کے پتہ ہونا چاہیے تشریح میں آوازات کریں گے اگر یہاں سے آ جائے آپ اسی طرح لکھیں گے مللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس تمثیلی مضمون میں کہتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور جب سچائی کی ملکہ کو حکم دیا کہ جا کر دنیا میں اپنی روشنی پھیلائے دنیا وانوں پر کنٹرول کرے قابو کرے تو جھوٹ کو یہ بات برداشنی ہوئی اور وہ بھی پیچھے پیچھے روانہ ہوا وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی باتوں سے وہ اپنے جھوٹ کے جلیے دنیا کو اپنے قابو میں کرے کنٹرول میں کرے وہاں کے عوام کو اپنے کنٹرول میں کرے جب یہ دونوں ساتھ ساتھ چلے چونکہ آسمانی بزرگوں کو ان کی دشمنی کا شروع سے علم تھا اس لیے سب ادھر دیکھنے لگے جائزہ لینے لگے دیکھیں ان دونوں کی لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے سچ کے زور و طاقت کو کون نہیں جانتا اس سے نیچے والا پیر اگر آب ہے سچ کی طاقت کو کون نہیں جانتا یعنی سچائی میں خود بخود طاقت ہوتی ہے سچائی کو کسی سہاری کی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ ملکہ صداقت کو بھی حقیقت کے دعوے تھے چونکہ ملکہ صداقت سچائی کی ملکہ حقیقت کا دعوے تھا کہ میرے پاس سچ ہے تو مجھے کیا کسی سہاری کی ضرورت ہے مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے میں سچ بزاتے خود اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی اٹھی اور اپنے زور میں بھری ہوئی اٹھی یعنی پورے جوش و خروش کے ساتھ زمین پر اتری کون سچائی کی ملکہ یعنی سچ پورے جوش و خروش سے آتا ہے سچ کمزور نہیں ہوتا اصل مطلب ساتھ ساتھ لکھیں گے یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں اسی واسطے بلند ہو کر اکیلی آئی بلند ہو کر اونچی ہو کر اکیلی آئی تنہا آئی یعنی سچائی کی ملکہ لڑنے کے لیے جھوٹ سے لڑنے کے لیے اکیلی ہی آئی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سچ کو جھوٹ سے لڑنے کے لیے کسی دوسرے کی سپورٹ اس کے سہاری کی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی کی مدد ساتھ نہ لائی یہ ہوئی چکا ہاں آگے آگے فتح اقبال نور کا غبار اڑاتے آتے تھے آگے آگے پہلے زمانے میں بادشاہ جو بھی جرنیل ہوتا تھا معاف کیجئے سپہ سلال ہوتا تھا اس کے آگے آگے ایک پورا دستہ چلتا تھا جو اس کی افاظت بھی کرتا تھا اور اس کی شان بھی بڑھاتا تھا تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ملکہ صدا کا زمانی یعنی سچائی کی ملکہ جب چل رہی ہے تو اس کے آگے آگے فتح اقبال فتح کامیابی اقبال بلندی نور کا غبار اڑاتے تھے نور روشنی غبار دھول یعنی کہ روشنی کی دھول اڑاتے چل رہے تھے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سچائی کے جانے سے پہلے ہی سچائی کی روشنی آگے تک پھیل گئی تھی اور پیچھے پیچھے ادراک پرے پرواز تھا ادراک اقل سمجھ اور ملکہ کے پیچھے پیچھے اقل بھی تھی سمجھ بھی پرے پرواز تھا یعنی وہ بھی اڑ رہا تھا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا مگر صاف یعنی اصل بات کیا نکلی کہ سچائی میں بے اقلی نہیں ہوتی سچا آدمی بے اقلی کی بات نہیں کرتا جو بات کرے گا سمجھ کی کرے گا اصل مطلب مگر صاف معلوم ہوتا تھا کہ تابع ہیں شریک نہیں تابع ہیں فرما بردار ہیں شریک نہیں یعنی سچائی کو اپنے ساتھ کسی کی شرکت نہیں چاہیے وہ تنہائی کافی ہے اگر اقل اور سمجھ اس کے ساتھ ہوتے بھی ہیں تو پیچھے ہوتے ہیں اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اس کے برابر میں نہیں ہوتے یعنی سچائی بزاتے خود اتنی بڑی قوت ہے اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کو اور کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اس کو اقل اور سمجھ اس کے اندر ہوتی ہے لیکن پیچھے ہی ہوتی ہے یعنی وہ بنیادی بات نہیں ہوتی اس کے بعد پھر نشان لگا لیجئے پیراگراف ہے یہاں تک اگلے صفحے فرشتے سے بھی نہ ہٹ سکتا تھا یہاں تک ملکہ کی شان شاہانہ تھی اور دب دبا خسروانہ تھا شاہانہ بادشاہوں جیسی دب دبا روب خسروانہ بادشاہوں جیسا تو آپ وشیدہ شروع کریں گے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون اپنے اس تمثیلی مضمون میں کہتے ہیں کہ آپ چونکہ وضاعت کر رہے ہیں تو ملکہ سے مراد کون صداقت زمانی یعنی سچائی کی ملکہ جو تھی اس کی شان بادشاہوں جیسی تھی اس کا روب ایسا تھا جیسے کچھ بڑے بڑے شہنشاہوں کا ہوتا ہے لفظی مطلب اصلی مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سچائی کا روب ہی بہت ہوتا ہے سچ میں طاقت ہی اتنی ہوتی ہے بادشاہوں جتنا اس کا روب دب دبا ہوتا ہے اگرچہ آہستہ آہستہ آتی تھی مگر استقبال رکاب پکڑے تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ کتاب کے مطابق تو لفظ استقبال استعمال ہوا ہے آپ کی تو مجبوری ہے کیسے کے مطابق اگر یہ آئے تو اس تشریح کرنی پڑے گی ورنہ ایسا نہ ہو غلط ہو جائے تو پہلے ہم اس کے مطابق کر دیتے ہیں ورنہ اصل لفظیں یہاں پر استقلال مضبوطی ثابت قدمی یہ غلطی سے چھپ گیا ہے لیکن اگر یہی پیراغراف آ گیا تو اس میں استقبال ہی لکھا ہوگا تو ہم مجبوراً اس کے مطابق کر رہے ہیں اگرچہ آہستہ آہستہ آتی تھی یعنی ملکہ سچائی کی ملکہ دھیرے دھیرے چل کر آتی تھی اصلی مطلب کیا کہ سچ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے جھوٹ ایک دم شور بچا دیتا ہے لوگ فوراں یقین کر لیتے ہیں سچ کا یقین لوگ آسانی سے کرتے بھی نہیں ہیں یہ مراد ہے مگر استقبال رکاب پکڑے تھا یعنی کہ رکاب کہتے ہیں وہ لگام کو جو پہلے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے لوگ چلتے تھے تو ان کی سواری کی لگام بڑے بڑے موزز سردار پکڑ کے چلتے تھے یعنی بڑے بڑے موزز لوگ رکاب پکڑ کے چلتے تھے تو یہ تو لفظی مطلب ہو گیا کہ اس کا استقبال کیا جا رہا تھا کہ بڑے بڑے موزز رکاب پکڑ کے چل رہے تھے لگام پکڑ کے چل رہے تھے اصل مطلب کیا نکلا اصل مطلب یہ نکلا کہ اس کی عزت پہلے سے مشہور ہو جاتی ہے سچ آشتہ ضرور آتا ہے لیکن اس کی عزت بڑے بڑے لوگ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ تو ہو گیا کتاب کے مطابق مطلب اگر استقلال جو کہ صحیح لفظ ہے اصل میں نرنگی خیال میں یہی لفظ ہے کتاب میں غلط چھپ گیا ہے استقلال کا مطلب مضبوطی ثابت قدمی ایک جگہ جمع رہنا آشتہ آشتہ آنے کے باوجود اس کے قدم جمع ہوئے تھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہ چاہیں تو یہ دونوں باتیں لکھ سکتے ہیں کہ کتاب میں استقلال آگیا ہے لیکن اصل میں استقلال ہے اس لحاظ سے یہ مطلب یہ اور بھی اچھا ہوگا چیک کرنے والوں کا معلوم ہوا رہے ہیں اس میں تو پوری نرنگی خیال پڑی ہوئی ہے اور جو قدم اٹھتا تھا دس قدم آگے پڑھتا نظر آتا تھا یعنی بے شک آپ تشریف میں یوں کہیں سچائی کی ملکہ کا بے شک قدم آشتہ آشتہ اٹھتے تھے لیکن اس کا ایک قدم بھی جھوٹ کے دس قدم کے برابر تھا یعنی بہت دور تک اس کا قدم اٹھتا تھا بڑی دور تک سچ کی پہنچ ہوتی تھی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سچ اثر بے شک آشتہ آشتہ کرتا ہے لیکن جب کرتا ہے تو دیر تک اور دور تک کرتا ہے اور اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے ساتھ اس کے جب ایک دفعہ جم جاتا تھا تو انسان کیا فرشتے سے بھی نہ ہٹ سکتا تھا آپ اس طرح لکھیں گے ملکہ صدا کا زمانی یعنی سچائی کی ملکہ اگر کسی جگہ رک جاتی تھی ثابت قدمی سے ٹھہر جاتی تھی تو انسان کیا فرشتے بھی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے لفظی مطلب ہو گیا اصلی مطلب یہ کہ سچائی ایک زفعہ دل میں گھر کر جائے دل میں اتر جائے پھر کوئی بھی اس سچائی کو دل سے کسی کے نہیں نکال سکتا تھا یہ ہم نے پہلا صفحہ تو اس لیے پڑھا پورا کا پورا کہ اسی میں سے زیادہ تر پیراغراف آتے ہیں اس کے بعد آخری صفحہ صفحہ نمبر بیس کا اس کے آخری دو سطریں اور اکیس کے آدھی سطر یہ پیراغراف بھی آتا رہا ہے تو ہم تو چونکہ وہ تمام پیراغراف اس کی تشریف آپ کو کروائیں گے سمجھائیں گے کہ جو کہ کبھی بھی آئے ہیں تو ملکہ صداقت زمانی کبھی زخمی بھی ہوتی تھی بلکل آخری کی دو سطریں دیکھئے صفحہ نمبر بیس پر پرانی کتاب میں ویسے آخری کی دو سطریں ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نئی کتاب میں بھی یہی ہوگی یہ آیا ہوا ہے آپ تشریف میں لکھیں گے کہ محمد سین آزاد اپنے اس تمثیلی مضمون میں لکھتے ہیں کہ سچائی کی ملکہ اور سچ اور جھوٹ کی جنگ انہوں نے دکھائی ہے اور بتایا ہے کہ کبھی کبھی سچائی کی ملکہ زخمی بھی ہو جایا کرتی تھی اس کو جنگ میں زخم بھی لگ جایا کرتے تھے تو اس کا اصل مطلب یہ نکلے گا کہ سچ کو کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے ویسے بھی یہ دنیا میں تو آپ دیکھیں گے جھوٹا آدمی زیادہ عزت پاتا ہے اور بچارہ سچا آدمی اکثر مارا جاتا ہے لوگ اس کی قدر ہی نہیں کرتے اور وہ سچ بول کے اس کو نقصان ہی مل رہا ہوتا ہے گھر والے اس کو عزت نہیں دیتے تو یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی سچ بولنے سے نقصان بھی ہو جاتا ہے مگر سچ کو آنچ نہیں مثال ہے یہ یعنی سچ جو ہے اس کو کوئی نقصان آخر میں جا کے نہیں ہوتا آپ ایک دفعہ سچ بولیں گے وہی سچ بولتے رہیں گے آپ کو بیان بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ کو نقصان جو شروع میں ہو گیا تو ہو جائے گا لیکن بعد میں کبھی سچ بولنے سے نقصان انسان کو نہیں ہوتا سچائی ایسی چیز ہے کہ اگر تھوڑا بہت نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ نقصان جلدی بھر جاتا ہے لوگ آجتا ہے جب لوگوں پہ حقیقت کھلتی ہے کہ نہیں یار بات تو اس کی سچی ہی تھی اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو بہرحال بعد میں اس کی قطر کرتے ہیں تو سچ کو مطلب لمبے عرصے کے لیے لانگ ٹرم میں نقصان نہیں ہوتا سخم جلد بھر آتے تھے یعنی وہی والی بات جو میں نے کہہ دی کہ سچائی کا زخم جلدی بھر جاتے تھے مطلب یہ کہ سچ اگر سچ تھوڑی دیر کیلئے پیشے ہٹتا بھی ہے اس کو کوئی ٹھیس پہنچتی بھی ہے لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کو یقین آ جاتا ہے تو ایک لحاظ سے سچائی کی فتح ہو جاتی ہے ایک لحاظ سے سچائی کے زخم جلدی بھر جاتے تھے اور وہ جھوٹا نابکار جب زخم کھاتا تو ایسے سڑتے کہ اوروں میں بھی وبا پھیلا دیتے وہ جھوٹا کون دروغ دیوزاد وہ جھوٹ نابکار نالائک اور وہ ایسا جب وہ جب وہ زخمی ہوتا تھا تو اس کے زخم اتنے سڑ جاتے گل سڑ جاتے کہ وہ بیماری اوروں میں بھی وبا پھیلا دیتے تھے آج کل ویسی یہ کرونا کی وبا چل رہی ہے وبا کا لفظ اس سے آپ معنوس ہوئی چکے ہوں گے تو وہ جھوٹ جو ہوتا ہے اس کے زخم جلدی خراب ہو جاتے تھے اور دور تک اثر کرتے تھے مرس پھیلا دیتے تھے لفظ ہی مطلب کہنا یہ جا رہے ہیں کہ جھوٹ کا بڑا نقصان ہوتا ہے وہ اپنی لپیٹ میں سب کو لے لیتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو بھی اور جو جھوٹے کی بات پر یقین کر رہے ہوتے ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے مگر ذرا انگور بندے اور پھر میدان میں آکودہ پہلا تو یوں کریں گے انگور بندنا معاورہ ہے اس کا مطلب ہے زخم بھرنا لیکن جہاں زخم بھرے جہاں تھوڑا سا عرصہ گزرا وہ پھر سچ سے لڑنے کے لیے دوبارہ میدان میں آ جاتا ہے لفظی مطلب اصلی مطلب یہ ہے کہ جھوٹ چونکہ مستقل دشمن ہے سچ کا اس لیے وہ تھوڑی دیر اگر پیشے ہٹ بھی جاتا ہے پسپا ہو بھی جاتا ہے لیکن وہ ڈھیٹ ہے وہ باز نہیں آتا وہ پھر موقع ڈھونڈ لیتا ہے پھر سچ کے خلاف میدان میں اتر جاتا ہے گویا سچ اور جھوٹ کی جنگ جو ہے وہ ازل سے چل رہی ہے اور ابت تک چلتی رہے گی تو لاظرین اکرام اور طلبہ طالبات یہ تھا آج کا لیکچر جس کا موضوع تھا سچ اور جھوٹ کا رضم نامہ اس کے اہم پیراغراف کی تشریح آدھے سے زیادہ سبق تو ہم نے براہ راست کر بھی دیا اہم پیراغراف کی تشریح بھی کر دی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید سبق کی تشریح لے کر حاضر ہوں گے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیے بہت شکریہ